بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنبی چرمن دو آزار بیس اکیس بجٹ پر بات ہو رہی ہے میں اس بجٹ کو افریشیٹ کرتا ہو ایسے حالات میں کہ ایک طرف ملک میں معاشی بہران اور دوسرے طرف کرونا وائرس جنبی چرمن اس بجٹ کے حوالے سے ہمارا چند گزارشاد ہے پاٹا میں ایک سپاٹا کے لئے جو فن مختص کیا گیا ہے آلتالیس آراب روپے تو یہ انتہائی کم ہے چرمن صاحب تجویز ہے کہ کم سے کم فن ساٹھ آراب روپے اس کے لئے رکھے تاکہ اسی سے فاٹا کا پایا تھوڑا بہت چل سکے اسی کے ساتھ انیف سی اوارڈ جنبی چرمن انیف سی اوارڈ میں ہمارا ایک سپاٹا کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو تین فرسن میں لے گا اور میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ سن اور بلجستان ان سے کیوں انکار کر رہے ہیں آج کل پاٹا مختلف مشکلات سے گزر رہے ہیں اور میں یہاں یہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سپاٹا پہ غور نہ کیا گیا کیونکہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں یہ اپوزیشن کی بھی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا نہ میرے موں میں خاک کہ دو آزار آٹ سے لے کے دو آزار تیرہ تک کے نحیج پہ نہ جائے یہ حاضر ضروری ہے کہ انیپسی وارڈ میں اس کو اپنا پورا حصہ دی جائے چنمی چرمین یہاں سنت اور اگریکلچر کی بات ہو رہی ہے یہ اپنا جگہ درست اور صحیح ہے لیکن ہمارا ایک سپاٹا ٹوریزم کے لیے بہت مناسب ہے اگر پورا پاٹا پہ نظر ڈالے تو اس میں ٹوریزم کے لیے کپی موحقہ ہے سپیشلی اگر میں زلہ باجوال کا ذکر کر لو تو اس میں کوہی مور سیری سر چمرکرن ناوگئی کمانگرہ چارمانگ مامون سلارزہ ارنگ ٹوریزم کے لیے بہت موضوع ہیں تو اس کے لیے پرن مختص کی جائے اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ ایشو مومن ڈیم ہے جناب اس پیکر مومن ڈیم تین ازلہ میں بن رہے ہیں ایک باجوال ایک مومن اور ایک ملکرن اس میں ہمارے کوہ مطمئن خیل کا جو حصہ آ رہا ہے اس میں مومن کا بھی ہے اتمن خیل باجوال اتمن خیل اور ساتھ ملکرن کے اتمن خیل اس کو لینڈ کمپنسیشن صحیح نہیں مل رہے میرا یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائے جائے تاکہ ہر ایک کو اپنا پورا پورا حصہ مل جائے اور ساتھ ساتھ میرا یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے نام پہ غور کیا جائے تو اس میں زیادہ تر حصہ قوم اتمن خیل کہتا ہے تو اس کے لیے مومن اتمن خیل یا اتمن خیل مومن ڈیم رکھا جائے معاصلات پہ اگر نظر ڈالے تو جنبی چرمین صاحب معاصلات ایک علاقے میں ریل کی معنید ہے ہمارے بہت سے روز ایسے ہیں کہ بلکل وہاں پہ جانا بھی مشکل ہے پی ایسے ڈی پی میں ہمارا عیسہ بھی نہیں رکھا گیا ہے لہذا یہاں سے تجویز ہے کہ پی ایسے ڈی پی میں ہمارا پورا عیسہ رکھے اور ساتھ ساتھ جنبی چرمین برن برن تنل پہ کانتیس کیا جائے اس پہ ابھی فیزیبلیٹ سٹیڈی ہو رہی ہے اس پہ کانتیس کیا جائے ایک سپارٹا میں جنبی چرمین لوٹشیڈنگ نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا ہے اور سپیشلی اگر میں باجوڑ کا ذکر کر لو تو بس وابڑا والوں نے تو باجوڑ عوام کے کبارہ کر دیا لہٰذا اس پہ توجہ دی جائے اور ساتھ ساتھ دو سال ہو گئے کہ ہمارا تقریباً تیرہ کروڑ روپے وابڑا کے پاس پڑے آج تک وہ ریلیز نہیں ہوا ضروری ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے جنبی چرمین یہاں ملوک کنڈویجن کا ایک مسئلہ ہے دیرینا ادھر انگریز دور سے ایک ریل کی پٹلی ہے اور میں نے کئی بار اس پہ کوششن بھی لے کے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ لیں گے لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا اگر اس کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں تو اس سے بنیر چترال دیر اور باجول تک کے لوگ مستفید ہوں گے ایڈوکیشن کی مد میں جناب سپیکر پرائمری سکولوں کی بہت اشت ضرورت ہے ہر ایک فاتح کے زلہ میں پرائمری سکول دی جائے اور ساتھ ساتھ ہر زلے میں انجینئرنگ کیمپس کی منظوری دی جائے جنابی چیرمن ہمارا ایک گورنمنٹ ڈگری کالج ہے اس کو اینویسٹی کا درجہ دی جائے کیونکہ ان میں اتنا سبجکس پڑھائی جاتی ہے جتنا ایک اینویسٹی کے لیول ہے تو اس کو اینویسٹی کا درجہ دی جائے ہیلت میں جنابی چیرمن ہمارے باجول میڈیکل کالج ہے ایک دہائی سے وہ یہاں سے ڈراب ہو رہے ہیں میرے بانی کر کے ام سال اس کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کا وہ درینہ مسئلہ حل ہو جائے تری جی اور پور جی ایک سپاٹا کا بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ آج کل انلائن کلاس شروع ہے اور فاٹا کے سٹوڈن اسے سے بالکل محروم ہے لہذا اس کو کھول دی جائے پختنخواہ صبح میں پراجیک ملازمین جنابی چرمین بحال ہو گئے ہیں اس سے طرح ہمارا ایک سپاٹا کے فراجیک ملازمین کو بھی بحال کر دی جائے ساتھ ساتھ خارج میں ہمارے جو ڈیٹ ڈیٹ باڈیز ہیں اس کے لئے کوئی بندوبست کی جائے کہ وہ پاکستان کو لائے جائے جنابی چرمین ساتھ ایکسپریس سوے سے چردرہ کے مقام سے لے کے باجوال تک اس کو دورویا کیا جائے درینہ مسئلہ یہ حل ہو جائے گا اور آخر میں جنابی چرمین ہمارا ایک سپاٹا کے موجودہ بارہ جو سیٹس ہیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے صوبائی الیکشن کے بعد آپ کے صوبائی سیٹے چوبیس اور آپ کے موجودہ بارہ سیٹے اسی طرح رکھیں گے لیکن اگلے سال اس کو چے رہ جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا آٹھ سینٹس کے سیٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارا پاٹا کے ساتھ ظلم ہے میربانی کر کے ہمارے یہ سولہ صوبائی سیٹوں کو چوبیس کر دے اور ساتھ یہ بارہ سیٹس جو ہے اس کو بارہ ہی بارہ رہنے دے تاکہ اس سے قبائل عوام مستفید ہو جائے آخر میں چنمی چرمین آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو گلداد خان شہر رہا آپ کا بہت شکریہ